تارے آوے تارے آوے راو کھا دے پیارے آوے تارے آوے تارے آوے تو یہاں پر مر تھا خداون یسو مسیح کی حبر سن کر اسے ملنے کو آئی ہے لیکن یہاں پر مریم اپنے گھر میں بیٹھی رہی ہے جبکہ پہلے واقعہ میں ہمیں مریم خداون کے قدموں میں بیٹھی نظر آتی ہے اور مرتھا فکر و تردد میں آتی ہے لیکن آج جب اس کا بھائی نہیں رہا تو وہ آتی ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ بڑی مولے آمین ایوب کے ساتھ ایک بہت بڑا واقعہ پیش آیا ہے شاید ہی ہمارے ساتھ خدا نہ کریں لیکن وہ بڑا مضبوط تھا ساری اولاد سارا مال اسباب ہر چیز جاتی رہیں لیکن وہ پانچوے باپ میں وہ پہلے باپ کا واقعہ ہے تو پانچوے باپ میں کہتا ہے دیکھ وہ آدمی جسے خدا تنبی کرتا ہے خوش قسمت ہے مولے آمین جب ہم برافات آتی ہیں تو ہم پریشان تو ہو جاتے ہیں لیکن کیا ہی شاندار بات ہے کہ آپ اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھیں جب آپ کے عزیز و اقارب آپ سے جدا ہوتے ہیں کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ وہ کہیں نہیں کہے وہ یسو مسیح کی آمد پہر بولے جی اٹھیں گے بولے آمین تاج والے تیرے گڑریے تیری راپے تک دینے تاج والے تیرے گڑریے تیری راپے تک دینے تجری راپے تک دینے